بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ سی ٹی ڈی کے اندر کارپورل کی جابز اناؤنس ہوئی تھی اکیس جون دو ہزار چوبیس کو تو اس کے لئے تیاری کیسے کی جائے اس کا جو سلیبس ہے اس کی ڈیٹیلز کی ہیں یہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جن جابز کی میں بات کر رہا ہوں یہ سی ٹی ڈی آن کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈیوارٹمنٹ کے اندر یہ جابز پی پی ایسی کے ایڈورٹیزمنٹ نمبر نائن ٹو تھاؤنڈ ٹوئنٹی فور جو کہ اکیس جون کو پبلش ہوا تھا اس کے ترہو ایڈورٹائز کی گئی تھی اور ان فورٹ سکسی سیون جابز کے لئے سکسٹین تھاؤزنڈ فور ہنڈر این تھرٹی ٹو لوگوں نے اپلائے کیا تھا اور اگر دیکھا جائے جو کہ پی پی ایسی میں نارملی کمپیٹیشن کا جو لیول ہوتا ہے اس لیہا سے دیکھا جائے تو یہ اپلیکنٹس بہت کم ہیں نارملی یہ ہوتا ہے کہ پندرہ بیس سیٹیں ہوتی ہیں اور بیس پچیس ہزار اپلیکنٹس ہوتے ہیں تو یہاں پر نمبر آف سیٹس کہیں زیادہ ہیں اور نمبر آف اپلیکنٹس جو ہیں کیونکہ اس میں ایج کی رسٹکشن تھی ہائٹ جو ہے وہ پرٹیکلر ہائٹ ریکوائیٹ اس وجہ سے اپلیکنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ کام ہیں لیکن پھر بھی کیونکہ ایک سیٹ کے اوپر جو اپلیکنٹس ہیں وہ تقریباً 30 پلس بنتے ہیں تو کمپیٹیشن تو یہاں پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا ٹیسٹ کب ہوگا اس کا ٹیسٹ کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتے لیکن ایک ایسٹی میٹر ٹائم جو ہے ڈیوائیٹ ٹائم جو ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے سلیبز کی طرف بچو اس کے سلیبز کو پی پی ایسی کا جو گیون ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے اندر تین حصوں میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے پہلا حصہ جس نے بیسک جی کے کا ذکر کیا گیا ہے دوسرے حصے میں بلکہ یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں بیسک جی کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹ اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے جو سیکنڈ پارٹ ہے ڈیٹیز آباؤوٹ انگلیش اور جو تھرڈ پارٹ ہے ڈیٹیز آباؤوٹ کمپیٹر پہلے حصے کا جو فرسٹ سیکشن ہے بیسک جی کے اس میں شامل ہے جنرل مولیج جیوگرافی پاکستان سٹیڈیز اور کرنٹ افیرز تو بچوں جہاں تک بات ہے جیوگرافی اور جنرل نالیج کی تو آئی ویل ریکمینڈ کاروان انسیکلوپیڈیا اور وہ بھی اگر آپ کمپریہنسیو لے لیں گے تو وہ بہت اچھا ہے اور وہ جو تیسرا ٹاپک ہے پاکستان سٹیڈیز کا اس ٹاپک کو بھی وہ اچھی طرح سے کور کروا دیتا ہے جیوگرافی جو ہے یہ نیشنل بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے تو یہ تینوں سبجیکٹس کے لیے ایک تو کاروان کا انسیکلوپیڈیا اور دوسرا اگر آپ ایڈوانس کے پاس پیپرز پہ اس کی پریکٹس کر لیں گے اور پاس پیپرز میں پریکٹس کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ کو پڑھا اور بس آپ نے اس کو سمجھ لیا بلکہ اس سے اسوسییٹڈ جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ ساری آپ نے دیکھنا ہوتی ہے اب یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اب آپ نے پیپرز کو سرچ کرنا ہے ایفل ٹاور جو ہے وہ کہاں پر ہے ریور سین جو ہے اس کے بارے میں انفرمیشن آپ نے دینی ہے تو وہ ساری انفرمیشن جو ہے یہ آپ کے نوٹس ہوتے ہیں جو پاس پیپرز کو اگر آپ اس پیٹرن پر پڑھیں تو پھر یہ پاس پیپرز آپ کے لیے ہیلپول ہوتے ہیں اور جہاں تک بات ہے کرنٹ افیرز کی تو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل پہ بھی لیکچرز مل جائیں گے دوہزار بائیس تہیسو چوبیس کے نیشنل اور انٹرنیشنل کرنٹ افیرز کے لیکچرز ہمارے چینل پہ آویلیبل ہیں پھر چلتے ہیں بچو یہ جو پارٹ وان ہے اس کے سیکنڈ سیکشن کی طرف that is about کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس اب یہاں پہ چار ڈپارٹمنٹس کو مینشن کیا گیا نمبر وان ہے نیکٹا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم آتھارٹی یہ دوہزار آٹھ میں اسٹابلش اس کو کیا گیا تھا دوہزار نو بھی شو ہوتا ہے دوہزار آٹھ میں اس کو اسٹابلش کیا گیا تھا لیکن جو اس کے ایکٹ تھے وہ ٹوینٹی تھرٹین میں آئے اور یہ بیسکلی ایک آتھارٹی ہے جو کہ انٹیریر منسٹری کے انڈر کام کرتی ہے اور ملک میں جو ٹیررزم ہے اس کے خلاف کوارڈینیٹڈ ایکٹیوٹیز کے لیے اس ایجنسی کو اس آتھارٹی کو بنایا گیا تھا پھر اس کے بعد ہے سی ٹی ڈی یعنی کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ یہ ڈیپارٹمنٹ جو ہے یہ سی آئی ڈی کے نام سے ویسکتہ انیس سو دو میں اسٹابلش ہوا تھا اور پاکستان بنا نائنٹین فورٹی سیون میں تو پاکستان نے انہیرنٹ کیا تھا پنجاب اور سندھ کا سی آئی ڈی ڈیپارٹمنٹ اور یہ سی آئی ڈی میانویل نائنٹین تھرٹی سیون کے انڈر کام کر رہا تھا بعد میں نائنٹین نائنٹی فائی میں دوبارہ سے اس ڈیپارٹمنٹ کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹرکچر کیا گیا اور جو اس کی افیشل ویب سائٹ ہے وہ بھی نائنٹین نائنٹی فائی میں شو کر رہا ہے کہ نائنٹین نائنٹی فائی میں یہ ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس کو فارملی کریئٹ کیا گیا تھا اور پھر ٹو تھاؤزنڈ ٹین میں دوزہ دس میں اس کو سی آئی ڈی سے اس کا نام چینج کر کے سی ٹی ڈی کر دیا گیا کاؤنٹر ٹیرریزم ڈیپارٹمنٹ اور پھر پرنٹی فیفٹین میں اس کا جو سکوپ تھا اس کو بڑھا دیا گیا اس کے اپنے پولیس سٹیشنز بنائے گئے اب ان کے اپنے ریجسٹرز ہیں جہاں پر یہ کیسز ریجسٹر کر سکتے ہیں آپ کو ان دونوں کے حوالے سے سی ٹی ڈی اور یہ جو ہم نے اوپر ڈسکس کیا ہے نیکٹا تو وکی پیڈیا پر جو ان کی انفرمیشن گیون ہے وہ کافی ہے آپ کو ایکزائم کی تیاری کرنے کے لیے پلس یہ کہ ان دونوں کے ایکٹ بھی ہیں تو سی ٹی ڈی کا جو ایکٹ ہے وہ آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے اور نیکٹا جو ایکٹ ہے 2013 والا وہ آپ لوگ نے دیکھنا ہے تو اس سے بھی ان ڈیپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن مل جائے گی پھر اگر ہم اس سے آگے چلیں تو فی ٹی ایف فی ٹی ایف کے بارے میں آپ نے ریسنٹ کیونکہ پاکستان اس کی گری لیسٹ میں رہا ہے تو بہت زیادہ یہ ڈسکس ہوتا رہا پاکستان کو کب کب انہوں نے گری لیسٹ میں ڈالا کتنی لیسٹیں ہیں فی ٹی ایف کی یہ ادارہ کب بنایا گیا تھا اس کے میمبرز کتنے ہیں اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے کرنڈی کون کون سے گنٹریز جو ہیں وہ بلیک لیسٹڈ ہیں اور یہ بھی اگزیم میں آیا ہوا کہ اس کی کتنی لیسٹیں ہیں تو دو لیسٹیں ہیں بلیک لیسٹ اور گری لیسٹ اور پھر فائنلی نیشنل ایکشن پلان دوزار چودہ میں جب پشاور میں ای پی ایس پر اٹیک ہوا تو اس کے بعد تبکہ آرمی چیف نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب سے ٹیروریزم کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑی سٹرونگ قسم کی افرڈ ہمیں کرنا پڑے گی تو اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان یہ ایک کمپریہنسیو پلان تھا یہ بنایا گیا تھا تو اس کو بھی آپ نے ریڈ اپ کرنا اس کے کتنے پوائنٹس ہیں کن کن ایریاز کو یہ ڈیل کر رہا ہے تو یہ بھی آپ کو پیڈی ایس میں آویلیبل ہے اب چلتے ہیں سیکشن تھری کی طرف پارٹ وان کا سیکشن تھری that is about کاؤنٹر ٹیروریزم ایکس تو یہ جو کاؤنٹر ٹیروریزم ایکس ہیں اس میں ٹوٹل سات ایکٹ بنتے ہیں ایک نیکٹا کا ایکٹ 2013 والا یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو نیکٹا کو سمجھنے کے لیے بھی اس ایکٹ کو پڑنا پڑے گا پھر ہے اینٹی ٹیروریزم ایکٹ آف نائنٹی نائنٹی سیون جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے پھر اس کے اندر کچھ ڈیفنیشنز بھی آ جاتی ہیں لائک فورس شیڈول کیا ہوتا ہے وغیرہ تو یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ یہ سمجھنے کے کاؤنٹر ٹیروریزم ایکٹس کے اندر یہ پہلا اور جو دوسرا ایکٹ ہے اس کے بعد نمبر فور پہ ہے پی کا یہ یہ تین ہے نا یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پھر ہے لاؤڈ سپیکر ایکٹ کیونکہ ٹیروریزم کے جو پھلاو کا طریقہ کہا رہا ہے سپیشلی ٹرائبل ایریاز میں لاؤڈ سپیکر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے ایسے اعلانات کیا جاتے ہیں جو کہ لوگوں کے اندر استعال پھلاتے ہیں تو اس لئے لاؤڈ سپیکر کو بھی اس میں چامل کیا گیا ہے پھر پی کا آرڈیننس جو ہے اس کے تحت سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس وغیرہ ان کو بھی اس میں چامل کیا گیا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا سوٹ جو ہے ٹیروریزم کے پھلانے کا ایک سوشل میڈیا اور پھر ان کی فنڈنگز جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فارن ایکسچینج ریگولیشنز ایکٹ ہے نائنٹین فورٹی سیون کا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ہے نائنٹین سکسٹو کا اور انٹی منی لانڈنگ ایکٹ ہے ٹوینٹی ٹین کا یہ سارے ایکس نا آپ کو پیڈی ایف میں اگر آپ ان کو گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے یہاں تک ہم نے اپنے ساٹھ نمبر تیار کر لیے اب آتے ہیں پارٹ سیکنڈ کی طرف that is انگلیش لینگویج کمپریہنشن یہاں پہ ہمارے لیے ہے ساننیمز انٹونیمز دین سینٹینس کریکشن ان کمپلیشن وان ورڈ سبسٹیٹیوشن اور ایڈیمز اس کے لیے اگر آپ کے پاس سی ایس ایس کی ایک بک ہے دسکورنگ دہ ورلڈ آف انگلیش وہ ہے تو بہت اچھی بات ہے ادر وائز یہ ساننیمز انٹونیمز جو ہیں یہ آپ جی آری وکیب کے نام سے اگر سرچ کریں گے تو یہ آپ کو گوگل سے مل جائیں گے پھر سنٹینس کریکشن ان کمپلیشن کے لیے تو آپ کو بیسک جو گریمر ہے اس کے اوپر آپ کی کمانڈ ہونے چاہیے ٹینسز آنے چاہیے آپ کو وان ورڈ سبسٹیوشن اور ایڈیمز ان کے لیے بھی آپ پیڈی ایف میں کوئی فائل جو ہے اس کو ڈاؤنڈوڈ کر لیں یا ایک دوسرا آپشن جو ہے وہ کیب کے لیے وہ ورڈ سمارٹ کے نام سے ایک بکھے جو کہ مارکیٹ میں آویلیبل ہے اور فائنلی کمپیوٹر کمپیوٹر میں ایم ایس آفیس ہے ایم ایس آفیس کی ہسٹری کیا ہے اس میں کون کون سے ساپٹوئر شامل ہے اور ایم ایس آفیس کا جو بیسک یوز ہے ایم ایس ورڈ کا یوز ایم ایس ایکسل کا یوز پرغیرہ اور الیکٹرونک ریکارڈ کیپنگ الیکٹرونک ریکارڈ کیپنگ جو ہے یہ ایکسل پر کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ آفیس کے اندر ہی ایک ورڈ ساپٹوئر ہے میرے ایمائنڈ میں اس ورڈ اس کا نام نہیں آرہا تو یہ ایمپورٹن ہے بیسکلی یہ جو پہرے دونوں پوائنٹس ہیں اس کے لیے آپ یہی سمجھ لے ایم ایس آفیس کو آپ نے کمپریہنسیفلی کر لے پھر ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ کی ہسٹری کیا ہے انٹرنیٹ کا یوز کیا ہے پھر انٹرنیٹ کے ساتھ جو کمپیٹر میں ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں مطلب یہ ایمیلز بغیرہ انٹرنیٹ کے یوز کے تھرہو یہ جو سوشل میڈیا پروپیگیٹ ہوا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں اور پھر جو بیسک کمپیٹر ہے کمپیٹر کی ہسٹری کیا ہے اس کی جنریشنز کیا ہیں اس کے بیسک پارٹس کیا ہیں ساوٹویر ہارڈویر کا کنسیپٹ کیا ہے انپٹ آوٹویر کا کنسیپٹ کیا ہے تو یہ بھی جو کمپیٹر ہے یہ بیس نمبر کا آپ کے سلیبس میں شامل ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ اگر اکبر انڈ سنز کی بک لے لیں کمپیٹر کی وہ اچھی کتاب ہے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کلاس سکس سیون ان ایتھ کی جو کمپیٹر کی بکس ہیں وہ پرچیز کر کے آپ ان کو بڑھنے تو اگر آپ کی بیسک نہیں ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر تو وہ بھی آپ وہاں سے ان کو دیکھ کر اچھی کر سکتے ہیں تو بچو that was all about the CTD آپ کے مرنے میں کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں further guidance کے لئے آپ ہمارے چینل کے ساتھ انٹرچ رہیں current affairs کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے چینل کے اوپر پوری ایک سیریز ہے جس میں دوزار بائیس تیسٹھ اور چوبیس کے جو current affairs ہیں national and international ان کو details میں explain کیا گیا further اگر آپ کو چاہیے کہ کچھ بھی چیز جو ہے اس کو explain کر دیا جائے یا جو کار counter terrorism acts ہیں ان کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ویڈیوز بنائی جائیں تو آپ کمیٹس میں جا کے ہمیں ضرور بتائیے گا thank you so much take care اللہ حافظ